بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہ جبیل ناروی کے کیپٹل اوستو سے دوستو آج کے اس سبیل اغم میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو میری ہمیشہ جی کوشش رہتی ہے کہ میں جو عوام من ناس کے جو پرابلم ہیں اس کو میں ہائلٹ کر سکوں ان کو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ کس طرح مشکل کا شکار ہے یا ان کو کیا کیا خواب یا سپنے دکھائے جاتے ہیں جو پورے نہیں ہوتے یا جن کی وجہ سے وہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے تو وہ اس خبروں کی تلاش میں میں رہتا ہوں آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ خیر تین چار دن پہلے سے وہ گردش میں تھی لیکن اب وہ کھل کے سامنے آگئے جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ وفاقی حکومت نے یوٹلیٹی سٹور بند کرنے کا فیصلہ کر دیا پاکستان میں میرا حیال ہے میرا حیال ہے چار ہزار سے زیادہ یوٹلیٹی سٹورز ہیں اور یہ تقریبا پچاس سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں جس میں بہت ساری اشیاء پر وہ سبسیڈی گورنمنٹ جو ہے وہ دیتی ہے اور میں خ ساری چیزوں پر ریلیف ملتا ہے لیکن اب انفاشنیٹلی وہ گورنمنٹ کے اس دیسیئن کے بعد وہ چار ہزار سے زیادہ جو جوٹلیٹی سٹورز ہیں اس کو وہ بند کرنے کا انہوں نے حکم دے دیا انہوں نے کہا کہ جی جوٹلیٹی سٹور کے جو منتظمین ہیں انتظامیہ ہیں ان کو دو ہفتے کا انہوں نے ٹائم دیا ہے کہ آپ اپنا لین دین دوسرے لوگوں کے ساتھ یا دوسری جو اورگنزیشن یا دوسرے جو بزنس کنسرنز لوگ ہیں آپ کے ساتھ ان کے ساتھ آپ اس کو کر لیں سیٹ پکا پکا اس کو بند کر دیں تو اب دیکھیں کہ اس میں تقریبا تقریبا گیارہ ہزار سے زیادہ جو ملازمین ہیں وہ متاثر ہوں گے اس گیارہ ہزار صرف بندے نہیں گیارہ ہزار کو اگر آپ پانچ یا آٹھ سے زرب دے لیں تو اتنے بندے یا اتنی خاندان اس سے متاثر ہوں گے اچھا دی انتظامیہ کا کہنا ہے جی کہ گیارہ ہزار جو ملازمین ہیں ان میں تشویش کی لہر جو ہے وہ پائی جاتی ہے کیونکہ یہ بہت سے ملازمین تو ہیں ہی ہیں اس میں ہزاروں کے حساب سے جو ہیں خان خاندان ساتھ میں جھوڑ جاتے ہیں جب یہ گیارہ ہزار افراد کی بات کی جاتی ہے تو اس کو اگر ملٹیپلائی کیا جائے تو بہت سارے خاندان اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں جس میں چھے ہزار سے زیادہ مستقل جو اس کے ملازمین ہیں وہ ڈریکٹلی متاثر ہوں گے اور باقی جو کنٹریکٹ اور جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بری خبر ہے جو سپیشلی یوڈلیٹی سٹور سے منسلک ہیں سپیشلی جو ملازمین ہیں ان کی جاب بھی خطرے میں پڑ گی اور پلس جو عام جو بندہ ہے جو ریلیف لینے کے لیے جو وہاں پر سبسڈائز جو چیزیں ہیں ان کے حصول کے لیے جب وہ وہاں پر لائنوں میں لگتا ہے تو یوڈلیٹی سٹور کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو سبسڈائز چیزیں لیتی تھی اپنی تھوڑی بہت وہ اپنا بوجھ ہلکہ کرنے میں کامیاب رہتی تھی تو وہ بوجھ بھی ختم ہو گیا اب وہ بہت مزید گورنمنٹ نے ان کے کندوں پر ڈال دیا جی ساتھ میں یہ بھی خبر گردش میں ہے کہ جو ملازمین وہاں سے متاثر ہیں انہوں نے بھی احتجاج کرنے پہ جو ہے وہ غور کیا ہے انہوں نے کہا کہ جی عوام کو جو سستی اشاہ ملتی تھی اس پورے یوٹلیٹی سٹور بنانے کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو جو سستی چیزیں ملتی ہیں آج ان کو وہ سستی چیزیں ملنے بند ہو جائیں گی اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت نے بی آئی ایس پی سبسڈی روک دی ہے اب یہ بی آئی ایس پی سبسڈی کیا ہے یہ ہے جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگر اس کے مطلق جو پانچ جو بیسک جو شاہ تھی عوام الناس کی جس میں چینی ہے گھی ہے آٹا ہے چاول ہے دالیں ہیں اس پہ سبسڈیز جو ہے وہ دی جاتی تھی لیکن اب وہ ختم کر دی ہے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ واقعی ایک تشویشناک خبر ہے جو عوام جو ہے وہ پہلے ہی ایک بھرپور دباؤ کا شکار ہے بھرپور ایک مہنگائی کا شکار ہے تو ان پہ یہ ایک آخری ایک رہگی تھی ان پہ رلیف تو وہ بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سو کارڈ قسم کی حکومت ہے اس نے یہ بھی ان سے رلیف چھین لیا جی تو مجھے ذاتی طور پر بڑی تکلیف ہوئی ہے اس بات کی اب مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ اب اس میں میں کیا مزید بولوں عوام کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ بجلی دنیا کے سب سے مہنگی ترین بجلی جو ہے وہ پاکستان میں پروڈیوس ہو رہی ہے اور آپ کے سو کارڈ قسم کے وزید جو عویس لگاری صاحب کا بیان میں اکل پرسوں پڑھ رہا تھا جنہوں نے کہا تھے کہ اگر عوام دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر لے تو ہم پانچ عرب جو ہے نا وہ بچا سکتے ہیں بھائی اگر آپ نے دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے ہی آپ نے یہ ساری بچتے کرنی ہے تو آپ اپنے جو وزیر مشیر بشیر یہ سارے جو لوگ ہیں آپ ان کا کیوں نہیں زرہ تنگ کرتے گھیرہ آپ ان سے کیوں نہیں بجلی زرہ بچاتے آپ ان کو زرہ مفت بجلی دینا بند کرتے ہیں یہ جو بڑے بڑے جو وزراء ہیں بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کی جو اسائشیں ہیں ان کی جو مرات ہیں ان کا گھیر کیوں نہیں تنگ کرتے عوام کا تو پہلے ہی جینا محال ہے تو اوپر سے آپ ان کو یہ اصلاح مشورے دیتے ہیں بھائی کمال جائیں صدقے جائیں آپ کی اس تھیوری پہ کہ جی کہ دو گھنٹے اگر عوام لوڈ شیڈنگ برداش کر لے تو ہم پانچ عرب کی بچت جو ہے نہ کر سکتے ہیں صدقے جاؤں جی آپ کی اس تھیوری پہ یہ تو وہی صحاب ہو گیا جی کہ آپ خود اپنا احتساب نہ کریں تو عوام کو آپ چکی میں ڈال کے جو نا وہ دونوں پاتھوں میں اس کو پیسیں جی بڑے ظلم اور ب� ایک احتجاج کی بات ہے لیکن اس سے زیادہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں پہ یہ مسیبت جو آن پڑی ہے ہم لوگوں پہ اوپر یہ ایک سو کرد قسم کی ایک ایسی گورنمنٹ ہم پہ مسلط کر دی گی ہے جس پہ ہم نہ رو سکتے ہیں نہ ہس سکتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ اس مشکل سے ہم کس طرح جان چھڑائیں گے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ کون سا بندہ جو ہے وہ اس فیصل سے خوش ہے کوئی بھی بندہ اس فیصل سے خوش نہیں ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ ل تھی کہ عوام کو ایک چھوٹی سے رلیو تھی وہ بھی انہوں نے اٹھا لی اور جو بینظرین انکم سپورٹ پروگرام کی جو ایک سبسیڈائی جو پانچ جو بیسک چیزیں ہیں جو عوام نے صرف وہی کھانی ہوتی ہیں جو گوشت اور دیگر جو ایک بڑیہ قسم کی جو مرات ہیں اس پہ تو عوام نے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا بیسکلی یہ آٹا دال چاول ہی اس نے کھانے ہوتے ہیں تو اس پہ بھی انہوں نے اپنی سبسیڈی ختم کر دی ہے تو بھائی اب کیا کیا جائے اس بات پہ اوپر سے ان کی تھیوریاں دیکھو کہ بھائی سبحان اللہ مجھے دی جی 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 سلام ملتے ہیں جی کسی اور ویڈیو میں thank you so much